موسیقی عزیز دوستوں پارٹ ٹو شروع کرتے ہیں پارٹ ٹو میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان افغانستان اور پاکستان کے اندر جو گھر میں گز کے مارنے والی ریپورٹ آئی ہے جو گارڈین اخبار میں اس کے بارے میں بات کریں گے ساجد بھائی شروع کرتے ہیں پاکستان افغانستان سے طالبان بناتا ہے پاکستان نائنٹیز میں لانچ کرتا ہے ٹرین کرتا ہے پھر جب امریکہ حملہ کرتا ہے نائن الیون کے بعد افغانستان میں تو انہیں طالبان کو پاکستان بچاتا ہے پھر پاکستان بیچ سال امریکہ کو دھوکہ دیتا ہے جس کا پریسیڈنٹ ٹرمپ نے کہا بھی تھا کہ ہم ان کو ڈالر دیتے رہے اور یہ ہمیں ہی مرواتے رہے اور پھر پاکستان واپس افغانی طالبان کو لاتا ہے فورٹین اوگرز ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون کو پاور میں اور خوشیاں مناتے ہیں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں پاکستان کے پولٹیکل لیڈرز irrespective of their political party سب نے خوشیاں منائیں آج کیوں رو رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں آرہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ذاتی ایجنڈے پر کام کریں instead of your national interest this is what happens this is exactly what happens اس کا چھوٹا سا background یہ ہے کہ 1979 کے اندر جب رشیہ افغانستان آیا اس کے پاس اتنا ڈالر گیا پاکستان میں کہ اس سے ہمارے اس نے ہمیں پاکستان کے لئے سب سے زیادہ نقصان دن وہ ڈالر تھے جو اس وقت آج بھی وہ ڈالر ہمیں سونے نہیں دیتے آج بھی اتنا ڈالر گیا چھوٹے چھوٹے لوگ ڈالر بن گئے ڈالروں سے امریکہ نے بہت ڈالر پھینکا کنٹیننس میں جاتے دیتا اس کے بعد افغانیوں نے بھی بہت پیسہ بنایا افغانی بھی اس وقت دبائی کے اندر کرپشن کی جو دوسرے نمبر پر رشیانز کے بعد پاکستانی پاکستان کے بعد افغانی آپ نے کبھی کرپشن دیکھنی ہو تو ایک جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں لندن ہے دوسرا دبائی ہے اور آج کل تیسری ڈیسٹینیشن ہے ٹورانٹو آج کل نئی ڈیسٹینیشن ہے جتنے کرپ لوگ ہیں اس وقت وہ ٹورانٹو جا رہے تو میں نے یہ سارا سفر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کس طرح افغانی بھائی اور کس طریقے سے ہمارے پاکستانی بھائی بلینر بنے اس ہی جنگ کی وجہ سے بلکہ میں نے اگلے دن ایک پاکستان کے ٹی وی چینل پر یہ بھی کہا ہے کہ ایک ونڈو کھلی تھی تو کئی پاکستانی بلینر بنے ایک دوبارہ ونڈو کھلنے والی ہے شاید دوبارہ کھلنے والی ہے تائیوان کے حوالے سے اور میری خواہش یہ ہوگی پاکستان ترقی کرے نہ کہ چند پاکستانی لندن اور دوبائی میں ترقی کرے تو یہ ہمارا علمیہ ہے اب میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ ایشیوز کیا ہیں ایشیوز آپ نے خیر اپنے اتدائیے میں آپ نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے فنگر پرنٹس ہیں ان چیزوں کے اوپر بلکہ نہ صرف طالبان بلکہ ٹی ٹی پی وہ تو ٹی ٹی پی بچے ہیں ان کے وہ ان کے بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائی ہیں میں اس میں آج فسے کس طرح ہیں ہماری اپنی غلط پالیسی ہیں پاکستان والے سائٹ سے میں زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا میں اپنے پچھلے پرائم میسٹر مرشد خان کی بات کروں گا ان کی پالیسی تھی کہ ان کے ساتھ ریکنسائل کیا جائے ان کو واپس بلایا جائے اور ان کو ان کو یہاں پہ گھروں میں سیٹل کیا جائے بلکہ انہوں نے کئیوں کو جیلوں میں سے نکال دیا پھر ہمارے ایک انٹیرین میسٹر سے شیخ رشید صاحب انہوں نے ایک پبلک ٹی وی پہ کہا کہ پانچ ہزار تالبان کی فیملی ہیں پنڈی اسلامباد کے آسپاس سیٹل ہیں یہ بریک کرتے تھے کہ بھئی ہم تو ہمارے پاس ہیں ہمارے بھائی ہیں پھر آپ جشن کی بات کرتے ہیں ہم کیبنٹ بنانے چلے گئے افغانستان ہم چائے پی ہم نے کیبنٹ بنائی جشن تو بہت ہے پھر ہمارے مرشد بھائی نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہوئے کہا انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی پھر ہم نے ان کو ریپرزنٹ کرنے کی کوشش کی دنیا میں ان کی مدد کی جائیں ان کو ڈالر دیے جائیں یہ پورشن آپ کو یاد نہیں کہا ہم نے کہا کہ ان کو ریپرزنٹ کیا گیا اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت صورتے اب کی صورتے حل کیا ہے ایک تو 3.7 ملین افغانی اس وقت پاکستان ان میں اس وقت 1.3 ملین ریجسٹرڈ ہیں 1.7 ملین آن ریجسٹرڈ ہیں جن کو نکالنے کا کہا گیا ہے وہ آن ریجسٹرڈ ہیں 1.7 جن کو کہا گیا ہے نکالنے اب میں چار پانچ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ چاہتے کیا ہیں اور غصے میں کیوں ہیں تالبان سائیڈ سے ہم تو چلیں ہمارا تو پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے ہم نے کبھی بھی نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھا ان کا سب سے پہلے جو دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ کہا کیا مولانا زحیف اللہ جو تھے ہم نے ان کو پکڑ کے امریکہ ان کو حالے والے کیا تو اس کو نے کتاب بھی لکھی اور سخت غصے میں اس وجہ سے دوسری چیز زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا مولانا برادر جو ہیں مولانا برادر وہ جیل میں تھے پاکستان میں وہ یہاں سے نکل کے سیدھے وہاں گئے ہیں تو منیسٹر بنے وہاں دوسرا غصہ ان کو یہ ہے تیسرا غصہ ان کو یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ انہی کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا رہا ہے ان کو تیار کر کے امریکہ سے لڑاتا رہا ہے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ڈبل گیم کرتا اس وقت افغانستان کے اندر پاکستان سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی بنگلہ دیش کے اندر اتنی ہی نفرت ہے ان کا بچہ بچہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستانی بیشتے رہے ہیں اور یہ ہمارے غلط پالیسیز ہیں ہمارے غلط پی آر ہے یہاں جو کچھ بھی ہے کیونکہ وہ ہسک نفرت کرتے ہیں بچہ بچہ اور یہ بھی دیکھیں بچہ بچہ ان کا نفرت کرتا 3.7 ملین وہ پاکستان کے اندر بیٹھے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس وہ ہمارے مہمان ہے لیکن ہم سے نفرت بھی کرتے اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا کیوں کہ تی ٹی پی کیا جاتی ہے تحریکی طالبان پاکستان وہ پاکستان وہ کہتی ہے کہ پاکستان پہ حملہ کر کے شریعہ لا انفورس کیا جائے در حقیقت وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان ایک ہو جائے اور یہاں پہ شریعت چلے یہاں پہ عورتیں سبھی جو ہیں برکے میں ہوں عورتیں تعلیم ناپ کریں یہ جو اور تیسری جو میں آخری اس پہ چیز آئٹ کرنا چاہتا ہے جو بھائی جان طالبان ہے وہ ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے نہ ہی ٹی ٹی پی مسلمان سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اسلام غلط ہے یہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے اور جو اس میں اس کے بعد ہم نے کیا کیا ان کے اس وقت جب طالبان نے اپنا اچھا دوسرا ان کو سب سے زیادہ غصہ یہ ہے ٹی ٹی پی کو کہ دوہا ایگریمنٹ میں پاکستان نے ان کو آنے نہیں دیا ان کو ریپریزنٹ ہی نہیں ہونے نہیں دیا در حقیقت اس میں اصلی جو ان کے خلاف تھے وہ خلیل زادے تھے خلیل زادے خلاف تھے کہ ٹی ٹی پی کو ہم نے ٹی ٹی پی کو اور امریکنز نے ریکنگائز کر کے دوہا ایگریمنٹ میں ہم نے ان کو نہیں لانا لیکن وہ ٹی ٹی پی والے سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بھی ہمیں وہاں پہ اچھی طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کیا بلکہ یہاں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈبل گیم کیا اب یہ ان کے تحفظات ہیں ہمارے خلاف اب پاکستان کیا کر رہا ہے بجائے ایک تو ایک دفعہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے ریٹیلیٹ نہیں کرتے اس وجہ سے دو چیزیں بتانا چاہوں گے جو اس وقت پاکستان کہی شک ہے پاکستان کے اندر سمگلنگ اس وقت ہو رہی ہے دو ملکوں کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ دونوں بارڈر کے اوپر سمگلنگ ہے جب ہماری فورسز وہاں سمگلنگ کرتی ہیں تو دہشتگردی کو کس طرح کنٹرول کریں گے وہاں پہ ہماری دہشتگردی is directly linked with the smuggling ہم ان سے trade نہیں چاہتے ہم ان کے ساتھ سمگلنگ چاہتے کیونکہ اس میں پیسہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب آگے اس میں ہم جب چلتے ہیں تو اب وہ دوسری ایک ان کو سب سے بڑا اتراز ہے ہمارے اکثر لیڈران جو بار بار ان کو احسان فراموش کہتے ہیں وہ اس پہ بھی وہ خوش نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہم احسان فراموش نہیں ہے آپ ڈبل گیمے کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس وقت پاکستان کے اندر دوسری توسری تیسری نسل کے افغانی پیدا ہو چکے ہیں ان میں سے کئی افغانی ایسے ہیں جو ان کو افغانی زبان بھی نہیں آتی پھر انہوں نے لوکل شادیاں کی ہیں پھر انہوں نے یہاں لوکل کاروبار کرتے ہیں اور ان کو نکالنے کا جب ان کو نکالنے کی بات کی ہے تو تالبان بھی اس پہ حسے میں ہیں اور ٹی ٹی پی والے بھی حسے میں ہیں کہ ان کو نکالا کیوں جا رہا ہے دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بارڈر لائن کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے جو لائن ہے جو بریٹش وہ کہتے ہیں کہ اٹک تک دریائے اٹک تک یہ سارا حصہ ہمارا ہے تو وہ ان کی جو اگلی ڈیمانڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پرانا ٹرائبل ایریا تھا وہاں پہ ہمیں اسی طرح آزادی دی جائے جس طرح ہمارے پاس پہلے آزادی تھے جو کہ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کہ پاکستان اس سے پیچھے آ سکے وہاں پہ امریکہ کی مدد سے امریکہ کے پیسے سے پاکستان نے بارڈر لائن کے اوپر کافی بارڈر لگائی ہے لیکن اس وقت وہ میرا خیال میں جو طالبان ہے اس کو اکھاڑ کے کماریوں کو آگے بیچ رہے ہیں لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بھی فورس جاتی ہے وہاں دہشت گردی کو روکنے کے لیے وہ سمگلنگ میں انوال ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنا مزے کرتے ہیں وہ وہاں دہشت گردی کو نہیں روکتے نہ سمگلنگ کو روکتے ہیں یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ لیکن اچھا اس کے بعد میں ایک چیز گھن گیا کہ ہم نے اس کے بعد کیا کیا ہے بجائے کہ ان کے ساتھ لڑا جائے بجائے ان کو ان کے ساتھ کچھ کیا جائے ہم فورا جاتے ہیں ڈالر والی سائٹ ہم نے فورا اس پہ کیا ہے ہم نے امریکہ کو کمپلین کرنی شروع کر دیا کہ بھائی جان آپ جو پچاسی بلین کا اسلام ہاں چھوڑ آئے تھے وہ ہمارے اوپر چل رہے ہیں اور آپ ہمیں ڈالر پیسہ دیں پیسہ دیں تاکہ ہم اس کو روک سکیں ہم پھر ڈالروں پہ جاتے ہیں دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے منہیر اکرم صاحب ہیں جو ریپیزنٹ کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کو انہوں نے شکایت کی ہے یونائٹڈ نیشنز کو بھی جی وہ ٹی ٹی پی والے بہت برے ہیں ہمیں تھپڑ مارتے ہیں آپ ان کو روک کریں بلکہ وہ غلط کی ہے آپ کمزور نظر آتے ہیں اس کے بعد آج جو ریسنٹ پچھلے ہفتے کے اندر جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے تاربان کی انہوں نے کیا بھی ٹی ٹی پی سے خود بات کر لو ہم ان سے بات نہیں کریں تو ساری چیزوں میں نظر جو آتا ہے وہ آرہ بھائی پاکستانی سٹیٹ کمزور نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھوں سے بیلڈنگیں بنائی تھی ان کو آپ لس اسیمبل بھی تو آپ کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لس اسیمبل کس طرح کرنا ہے آپ نے اسیمبل کی ان کو اب ان کو گئے اور دوسرا ایک اور بات ہے آرہ بھائی اس میں جب ایران اور اسرائیل کی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں وہ کتنے سمارٹ لوگ ہیں آج تک بھی کسی ایرانی پراکسی نے ایران کو چیلنج نہیں کیا وہ کتنے سمارٹ لیکن یہ ہماری ساری پراکسی جتنی ہم نے بنائی ساری ہمیں گلے پڑ رہی انہی کی نہیں ہے اور بھی کئی ایسی ہمارے آؤٹ اپ کنٹرول ہیں کیا کیا جائے اب دیکھیں میں ایک ایسا پاکستانی ہوں جو مسلسل ان کو کہہ رہا ہوں کہ اب اپنا ٹریڈ چینج کرو احناف اب تعلیم کی طرف جاؤ ٹریڈ کی طرف جاؤ خوشحالی کی طرف جاؤ کیونکہ اب یہ چورن بک بھی نہیں رہا دنیا میں دنیا کی اکانومی کوڑ کے بعد ویسے بھی سلگش ہے تو پہلے تو ویس کو ہم نے بہت بیچا یہ چورن بہت بکائی ہے پہلے ہم نے بہت پیسہ بنایا ہے اتنی پراپٹی ہے لندن میں اتنی بریٹشوں کی پراپٹی نہیں جتنی پاکستانیوں کی پراپٹی اتنی تو بریٹش کی نہیں ہے اور دوبائی کے اندر اتنی عربیوں کی پراپٹی نہیں جتنی پاکستانیوں وہ کہاں سے ایسے بن گئی نا ایسے تو نہیں بن گئی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈالر لانا کو بڑی بات نہیں ہے اس ڈالر کو روکنا بڑی بات ہے اور روک نہیں رہا bleeding is going on bleeding is going on ساجی صاحب smuggling کا آپ نے ذکر کیا تو ایک اور smuggling ہے ڈرکس کی اور وہ یس آئی کا بہت بڑا income کا سورس تھا اور تالیبان نے اس بار آگ کے پوپی سیٹ کی کلٹیویشن ہے وہ بند کر دی ہے نائنٹی پرسن ختم کر دی ہے یہ بھی ایک غصہ ہے possibility ہے یہ بھی غصہ ہوگا جاہر جب کسی کا کاروبار ہو خراب ہو تو غصہ تو retaliation تو ہوتی ہے بہت اس پہ میری اتنی research اس پہ نہیں ہے میں دیکھوں گا مجھے یہ پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب طالبان آئے تھے تو اس وقت انہوں نے اس کو پاپی سیڈ کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ کہ ابھی recent میرا اس کے بارے میں اتنا study نہیں ہے کہ وہاں پہ اس وقت پاپی سیڈ کی کیا حالت ہے وہاں پہ لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ وہ religion کو جس طریقے سے practice کرتے ہیں اور ساتھ یہ drugs کا کام بھی کرتے ہیں ransom بھی سارا اور اس کے بعد میں کئی چیزوں سے میں i'm not a religious person but state of Islam میں وہاں ان سے disagree کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ کرتے ہیں this is not Islam is about میری نظر میں جو میرا اسلام جو میں نے پڑا ہے کتابوں میں i'm not a religious scholar لیکن میرے خیال میں جو کسی کے لیے کوئیں کھوتے ہیں یا آپ drugs بیچتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں as a moral not a religious morality کے بھی خلاف ہے کہ کسی کو آپ addiction پہ لگا جینا یا خراب ریلیجن تو use کرتے ہیں آپ ہی نے بتایا کہ چورن بیچتے ہیں ابھی اس رمضان میں کتنے واقعات آئے کہ احتقاف کے دوران مسجد کے اندر رمضان میں بچوں کے ریپ ہوئے ہیں بڑے بڑے مولویوں نے کیے ہیں اور پھر افتسام الائی ظاہر ان کو چھڑوانے چلے گئے اور کئی چیزیں ہیں نہیں اور ابھی دوسرا میں جو میری personal opinion ہے legend کے حوالے سے دنیا کا ہر مذہب اچھا ہے اگر آپ اس پہ اس پہ عمل کریں دنیا کا ہر مذہب اچھا ہے میں نے جس طرح پہلے بھی شاید ارز کیا تھا کہ center same ہے ہر جگہ سے جس directions پہ جائیں center same ہے لیکن بجائے philosophy کو سمجھنے کے اس کے ریچولز میں پھنس جاتے ہیں ایسا ہی ہے اس کی افغان افغان حوالے سے آخری سوال کیا آپ ایک افغان پاک وار جنگ دیکھتے ہیں نہیں میرا خیال میری جنگ نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے دونوں کے حالات خراب ہیں افغانستان کے اندر طالبان جو ہیں وہ بھی اتنا strong نہیں ہیں میرا مقصد ان کے پاس اسلا موجود ہے جو امریکہ چھوڑ کیا لیکن موجود نہیں وہ انہوں نے ٹوٹے پھوٹے ہیلیکپٹر ٹھیک کیے لیکن ان کے پاس پائلیڈی موجود نہیں پاکستان کے اندر بھی اس وقت ویل موجود نہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے جنگ نہیں دیکھتا اس طرح جھپڑتے رہیں گے مارتے رہیں ایک دوسرے کے اور عارف بھائی جو میں بلیو کرتا ہوں کہ جہاں اس طرح کے حالات ہوں وہاں پہ اکانومی نہیں آتی اکانومی کاروبار وہاں ہوتا ہے جہاں امن ہو جہاں لائن آرڈر کے حالات بہتر ہو وہاں پہ کاروبار کی بات ہوتی تو اسی طرح بلیو کرتے رہیں گے جو کہ زیادتی ہے میرے خیال دونوں سائیڈ ان کو چاہیے اس سائیڈ پہ دیکھیں نا افغانستان افسوس کے ساتھ کہوں گا جب یہ بیشتے ہیں چورن اسلام کا تو ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمیں اسلام چاہیے خلفہ راشدین کے دور کا اور وہ خلفہ راشدین کا دور ساتھ اپنے مذہب کو حسد دیتے جاؤ لیکن اس سائیڈ پہ نہیں جانا کیونکہ کاروبار رہی تو پھر یہ دیکھیں اب میں بلکہ اس کو حد تک لے جاؤں گا ہمارے اس ریجن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کون کرتے رہے ہیں جہاں سے آپ اور میں دونوں ہیں سب سے زیادہ ظلم کرنے والے افغانی تھے ٹرکش تھے یہی تھے سارے منگولین تھے سارے مکس تھے تو جتنا انہوں ظلم کیا ہیں تو دیکھ لیں ان کے حالات پھر اسی تھے کہتے ہیں what goes around comes around آج حالات ان کے دیکھیں آپ میں چھوٹی سی بات ہے تو نام مناسب ہے لیکن یہ تھا کہ ملا عمر جب پچھلی دفعہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے وار لارز کے حالات یہ تھے کہ انہوں نے لڑکوں کو عورتوں کے کپڑے پہنا کر ان سے نکاح کرنے شروع کر دیئے اور پھر ٹینکوں کے اوپر بٹھا کے ان کو لڑکیوں کے کپڑے جو رشیہ ٹینک تھے ان کے اوپر بٹھا گئے سارا دن گھومتے رہے جب پچھلی دفعہ گئے کسی انہوں نے جب اپنے کسی امریکن آرمی جب کسی پولیس ٹیشن میں گئے تو انہوں نے بچوں کو وہاں دیکھا کہ انہوں نے ان کو یونی فرم بنائے پولیس کے تو انہوں نے کیوں اٹھانے انہوں بچے تو کابل میں ہوتے بیوی بہت دور ہے تو یہ میرا مقصد آپ دیکھیں گے پھر کتابیں دیکھیں ان کی 65 سال کا بندہ ہوگا 15 15 سال کی بچی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں باپ بیچ رہے ہیں اپنی بچی ساٹھ سال کے لوگوں پندر بار سال کی بچی وں کے ساتھ بیچ رہے ہیں تو میں یہ this is what is going on this is practical and is acceptable in society is acceptable in society بڑا تلخ واقعات چیزیں آپ نے بتائی ہیں ساجی صاحب آخری issue کی طرف چلتے ہیں guardian اخبار نے report issue کی ہے بڑی لمبی چوڑی report ہے detailed واقعات بتائیں کہ شاید لطیف کو کس طرح مارا پھلا انڈیان involved تھا پھلا انڈیان یہ تھا رو اس میں ایکٹیوٹی یہ تھا وہ تھا پھر راجنات جی جو ہیں defense minister بھارت کے انہوں نے کہا گھر میں گسکے ماریں گے اگر ایسا ہوگا تو یہ مودی جی کے بیان کا بھی حوالہ دیا گیا ایک perception ہے کہ انڈیا میں election آ رہے ہیں اور انڈیا میں election جیتنے کے لیے شاید guardian میں indians نہیں یہ story ڈل بھئی یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں میں دیکھیں اس میں میں بھی اس لینس سے دیکھ رہا تو اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں میں 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 بہت انڈیا ہنری کیسی جیتا ہے مجھ سے اس ہی حوالے سے کسی نے پوچھا بلکہ اس حوالے سے نہیں اس سے پیچھے میں آج دیکھ رہا ہوں چائنا جو کر رہا چائنا انڈونیشیا کے نئے پرائیم میسٹر نے election جیتا ہے وہ اپنے سرونی سے پہلے ہی چائنا چلے گئے پھر اس کے آپ کو قرضہ تب دیں گے آپ اپنے چائنیز قرضے سکیجول کیونکہ آئی ای 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 ایف کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارا پیسہ چھانا چاہتے پھر اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہوئی پیچھلے دنوں کہ یہ ساری چیزیں جب میں دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی جب بھارت کے اندر election ہے ہے اور اس وقت موڈی جی کے دس سال کو مسلسل ڈسکس کیا جا رہے ہیں تو مجھ سے کسی نے جب پوچھا what you think اس وقت چائنا میں نے کہا یار جا ناٹر جے شنکر صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی پلان بھی تو ہوگا he's very intelligent man 36 سال foreign service میں بیٹھا رہے آپ کا کیا حل ان کو نہیں پتا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے میرے آس پاس ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور اسی حوالے سے میں جو راجنات صاحب ہیں ان سے بھی میں 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 بلکل یہ اس چیز میں ان کو یہ ہی کہوں گا کہ election season ہے اور یہ جو article لکھا گیا ہے اس سے بھی ان کو تقویت ملتی ہے کہ they are committed to their cause کہ اچھا اس میں بلکہ ایک چیز میں اس article کے حوالے سے ہی کہوں گا اس article کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کئی جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں بھارتی ایجنسی کے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ mindset کیسے بنایا ہے یہ بھی کہا ہے یہ بھی story انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہلے بھارت کے اندر رہ کے defense کرتے تھے تو ہم نے یہ سیکھا ہے مساد سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ باہر نکل کے ہم جب ایسا خوف پیدا کریں گے تاکہ کوئی بھارت پہ attack نہیں ہے یہ بھی انہوں نے تو یہ اور دوسرے جس اتنی detail possible نہیں تھی جتنی detail guardian نے لکھ دی ہے اور دوسرا میں مجھ سے یہ بھی سوال کیا گیا میں خود اس چیز پہ مجبور تھا کہ ابھی پچھلے دنوں ہی راج court کے اندر press conference میں ڈاکٹر جیش انکر نے بڑی تفصیل سے کہا ہے کہ بھارت is interested in security council کی seat کے لیے جب آپ کی نظر security council کی seat پہ ہو جب آپ کی economy چل رہی ہو 8.4 percent پہ جب مودی جی اگلے دن election میں بات کر رہے ہوں کہ میں دوزار 29 کی بھی نہیں میں دوزار 47 کی بات سوچ رہا ہوں تو آپ اتنی کچھی game میں نہیں کھیلتے آپ اتنے آپ اپنے آپ کو اتنا exposed نہیں کرتے میرا خیال میں تو میرے خیال میں this is just an election campaign اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اتنے سمجھدار لوگ یہ سارا کچھ سمجھ اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ کسی نئے conflict میں جا کے کسی نئی چیز کو چھیڑ لیں میرا میں why disagree میں اس کو election کے ساتھ ہی چلے یہ تو story ہو گئی لیکن اصل میں تو unknown لوگوں نے پاکستان میں بہت سارے terroristsوں کو یا پاکستان کے strategic assets کو مارا ہے وہ کون ہے پھر نہیں دیکھیں یہی ہوں کہ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ story صرف پاکستان کی نہیں ہے نارم بھائی story تو دیکھا جائے تو پھر شروع ہوتی کینڈا سے شروع ہو رہی ہیں story ہوں تو پھر پنوں سے بھی شروع ہو رہی ہیں story ہوں تو پھر ساری تو اس میں میں مجھ سے پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا election سے پہلے کسی نے پوچھا تھا میں نے کہا جب حسن آتا ہے تو نزاکت بھی آ جاتی جب آپ پاس پابر آتی ہے پیسہ آتا ہے تو پھر آپ ساری چیزیں آپ کے ساتھ آ جاتی لیکن میں میں نے گوپتا صاحب کا جو گوپتا انہوں نے پکڑا بندہ جو تھا اس کے بارے بھی میں نے پڑا کافی ڈیٹیل سے تو اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس پہ پلے یہ کیا گیا ہے کہ کہ پرکاشنز نہیں لیے گئے ایکسپوز کر دیا اپنے آپ کو میں لگتا نہیں ہے i don't believe it کہ اس طرح سارا کچھ ہے اتنی پلیٹ میں رکھ کے ساری information دی جا رہی ہے i don't think so یہ آپ کو پتا ہے ہمارے عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں تو economist میں article چھپ رہے ہیں تو آج کل journalism تو journalism رہا نہیں ہے میڈیا enterprise بن چکے ساجی صاحب آپ سے باتیں کرتے ہوئے ایسا رہتا ہے کہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے ہیں آپ کے پاس اتنا openly آپ بات کرتے ہیں کسی کو وہ آپ پونی کرتے رکھ رکھا ہو نہیں رکھتے آپ جو سچ ہے وہ brutal سچ سامنے رکھ دیتے لیکن مجھے پتا ہے ایک آپ کی ٹریولنگ بہت ہوتی ہے آپ کی ٹائم کنسٹرینٹ ہوتی ہے تمہیں یہاں پہ آج کا پروگرام رکھتا ہوں اس کو ہم دو پارٹ میں ریلیز کریں گے تو یہ ہے کہ ٹھینکیو مجھے مجھے اپکے ٹائم کن ہیں ہو حش رہے ہیں ہماری سیمیلالٹی ڈیام خان ایسہ ہمیں شکریہ پسیل میں ہے ہماری سیمیللاً بہت کو امیشہ ہی کہتا ہوں کہ میں I'm a son of East اور میری feelings پر میں اپنی history سے جڑا ہوں اپنی identity سے جڑا ہوں اور دوسرا سب سے بڑی بار I love everybody میں ہر ایک سے پیار کرتا ہوں اور وہ جس طرح کہتے ہیں کہ رومی نے کہا تھا کہ love is the only bridging between human تو میں اس پر practically believe کرتا ہوں تو میرے دل سے دعائیں آپ کے لیے دیکھنے والوں کے لیے اور وہ چاہتے ہیں ہمیشہ چڑ دیکھنا چلا ہوں Thank you sir Thank you very much عزیز دوستوں یہ تھا پروگرام جناب ساجید تارڑ صاحب کے ساتھ اور بڑا کھل کے بولتے ہیں دو پارٹ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام رکھا گیا تو thank you very much عزیز دوستوں for all your support kindly keep supporting